عوض بلہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقل نیوز کی ایک اور ویڈیو میں خوش شام دید موزے سامین حالات بدل گئے فیصلے بدل گئے اور اس قسم کے فیصلے جنہوں نے آرمی کو مجبور کر دیا کہ وہ میدان میں اترے میدان میں کوت پریں اور آرمی کی سٹیٹمنٹس نے یہ چیز واضح کر دیا کہ پرویز مشرف کے خلاف آنے والے فیصلے کو نہیں مانیں گے اور نہ ہی پرویز مشرف کی ہم پھانسی ہونے دیں گے جہاں پر پرویز مشرف کی پھانسی کے خلاف پاکستان کے حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی بھی آواز اٹھاتی ہوئی دکھائی دی وہیں پر اپوزیشن میں کیا سرائیاں یعنی کہ مٹھائیاں بانٹیں گئیں پاکستان کے بارڈر کے پار خاص طور پر انڈیا میں جشن منائے گئے پاکستان کے سابق فوجی آمیر اور صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو آئین شکنی پر سنگین خداری کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی کی اور تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا سمین سب سے بڑا سوال ہے کہ پاکستان آرمی اس معاملے میں کیوں کودی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا ہم آپ کو جواب دیں گے اور حالات و واقعات کے ہیں کون آرمی کے خلاف تمام قسم کی جنگ لڑ رہا ہے اور خاص طور پر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور کیا واقعی پرویز مشرف غداری کے حق دار تھے یا پھر پھانسی کے حق دار تھے پاکستان آرمی نے کیوں سپورٹ کیا اور خاص طور پر پاکستان کی حکومت کیوں سپورٹ کرے اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں پر تفصیل کے ساتھ خلاصہ کریں گے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور ساتھ پہ جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹڈ جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامین کمٹس باکس میں پاکستان زندہ باد پاکستان کی والکی ٹاپ ایجنسی آئی اسائی زندہ باد عمران خان زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیں پاکستان کے سابق فوجی آمیر اور صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو آئین شکنی پر سنگین خداری کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی جانے کے بعد جہاں ملک کے تمام سیاسی اور سماجی حلقوں نے اپنی اپنی آراء یعنی کہ اپنی رائے کا ہزار کیا وہیں فوج نے بھی اس فیصلے پر اپنا شدید قسم کا ردعمل ظاہر کیا تاہم اس بات پر بھی تاجب کا ہزار کیا گیا کہ حکومت جو اس کیس میں خود مدعی ہے اور موجودہ وزیعظم جو ماضی میں سابق صدر کے خلاف آئین کے آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اب انہی کی وفاقی کابینہ کے عراقین اٹارنی جنرل اور وزیعظم کے مشیران اور معاملین خصوصی اس معاملے میں فوج کی ترجمانی کا تاثر کیوں دے رہے ہیں سابقین یہ تمام تر چیزیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں یہ سوال یہ جو آپ یہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ آئیو کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں سوشل میڈیا پر یا پھر ہمارے تک سوالات کی صورت پر پہنچے ہیں سامین یہ تاثر اس وقت ابرا جب فیصلہ آنے کے چند ہی منٹ بعد وفاقی وزیر برائی سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری نے اپنے ایک ٹوئٹ کی ذریعے اس فیصلے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا فواد چودری ماضی میں جنرل پرویز مشرف کی جماعت کے پنجاب میں جنرل سیکٹری اور ترجمان رہ چکے ہیں اسی طرح پاکستان کے اٹاؤنی جنرل انر مصور خان اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم بھی سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل رہ چکے ہیں سامین حالی میں فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے میں بھی وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم نے کابینن میں اپنے عوضے سے استیفہ دے کر جنرل کمرجوید باجوہ کی وقالت کی تھی یہ معاملہ جب سپیم کورٹ کی جانب سے نپٹا دیا گیا تو فروغ نصیم ایک مطبع پھر وفاقی وزارت کا حالف اٹھاتے ہوئے دکھائی دیئے آئین شکنی کے مقدمے میں عدالت کی تفصیلی فیصلے کے بعد وزیروں اور مشیروں کے جانب سے کی گئی پریس کانفرنس سے بھی اس بات کی واضح اظہار ہوتا ہے کہ ایک سوال اور یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب فوج کی ترجمان نے اس معاملے پر اپنا واضح ردعمل دے دیا تو اس کے باوجود حکومت کی جانب سے فوج کی ترجمانی کا تاثر کیوں ابر رہا ہے سامین عمران خان اس معاملے کو سمال لیں گے اس وقت سوشل میڈیا پر یہ سوال چل رہا ہے اس بارے میں ایک خصوصی رپورٹ بی بی سی سے بات کرتی ہوئے وفاقی وزیر بیری امور علی زیدی کا کہنا تھا کہ ہمارا کردار اس معاملے میں سالس کا ہونا چاہیے اور عمران خان اس معاملے کو سنبھال لیں گے انہوں نے کہا کہ فوج بھی تو حکومت کا ادارہ ہے اور اگر حکومت راکان فوج کی بات کریں تو وہ حکومت کی ترجمانی کا رہے ہیں وزیعظم کے معامل خصوصی برائے اعتصاب شہزاد اکبر کے قانونی ٹیم کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے پر ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کے ترجمان کی فیرس میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کا موقف ہے کہ جس طرح تفصیلی فیصلے کے پیراغراف نمبر 66 میں آئین اور قانون کی خلاف سزا کی ترککار پر عمل کرنے کا کھا گیا یہ غلط ہے ان کا کہنا تھا کہ اس پیراغراف نے پوری فیصلے کو متنازہ کر دیا موجود سامین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ سوال چھوڑیں گے کہ آپ کمیٹس باکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف واقعہ ہی پانسی کے حق دار تھے کیا پرویز مشرف نے واقعہ ہی کوئی غداری کی تھی یا پھر پاک آرمی انہیں جو سٹیٹمنٹ دیئے خاص طور پر آصف حور صاحب نے کہ تین جنگل لڑنے والا چالی سال اپنی زندگی کے ملک و قوم کے لیے وقف کرنے والا کبھی غدار نہیں ہو سکتا تو آپ کی کیا رہے ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیں گا سامین اس سوال پر بات کرتو یہ حق الاقتلاف کی جماعت پپل پارٹی کے رینما کمل زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت پر معاملے میں ہی عبام کا شکار اس مقدمے میں بھی فیصل آنے سے پہلے اسے رکوایا کہ سابق صدر پرویز مشرف کو دفاع کا پورا موقع دیا جائے مختصر فیصل آیا تو افزاد کا اظہار کیا گیا اب تفصیلی فیصل آیا تو بھی تنقید کی گئی انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ وزیعظم پر کوئی دبا ہوگا ویسے بھی وزیعظم کہتے ہیں کہ ان کی پسندیدہ پالیسی یوٹرن لینا ہے انہوں نے اسے بھی یوٹرن لے لیا سامین ان کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کی خلاف مقدمے کی تفصیلی فیصلے میں دو جج ان کی موت کی سزا دینے پر اتفاق رائے تھا مگر پیراگراف 66 میں سزا کے طریقہ کار کے حوالے سے جو لکھا گیا پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور دیا کہ جیسے فوج کے ادارے کو بڑنام کرنے کی کوشش ہے سامین ہم بھی اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر پرویز مشرف جو اس وقت دبائی کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں اگر وہ وہاں پر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈی کو آ کر دی چوک میں لٹکایا جائے تین دن کے لیے یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ فوج اور حکومت تو ایک ہی چیز ہے اور دوسری جانب عدلیہ کھڑی نظر آتی ہے جیسے کہ اپنے عوضے سے صدکوش ہونے والے چپ جیسے آسے صحیح خوصہ نے بھی کہا کہ انہیں اور ان کے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس سے محاذ ارائی کا تاثر ملتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی خیال میں حکومت کو اس معاملے سے دور رہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کا معاملہ اور آئین پاکستان کا مسئلہ ہیں اس بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سینر صافی اور تجزیہ کار عارف نظامی کا کہنا تھا یقیناً ایسا ہی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وزیعظم عمران خان کی حکومت فوج کی حمایت اور مدد پر انحصار کرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے فوج کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے حکومت فوج کی ترجمانی کرنے پر مجبور ہے انہوں نے کہا کہ ماظرین میں وزیعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو کئی مرتبہ سابق صدر پر مشرف کے ٹرائل اور سبل بالا دستی کی بات کر چکے لیکن یہ حکمت املی بھی ان کے نظریے یوٹن کے تحت اختیار کی گئی اور یہ ان کا ایک اور یوٹن ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیعظم عمران خان خود تو اس معاملے میں بظاہر خموش ہیں لیکن ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کی کابینہ کے راکین خصوصاً قانونی ٹیم نہ صرف مشرف کی کابینہ کے رکن بھی رہے ہیں بلکہ ان کے وکیل بھی رہ چکے ہیں سامین یہاں پر اس بات میں واضح کرتے چلیں کہ دفاعی تجیہ کار اور سابق جنرل امجد شیب کا کہنا تھا کہ حکومت فوج کی ترجمانی نہیں کری بلکہ وہ دو اداروں کے درمیان کش مکش کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کری ہے یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں تصادم کی صورت اس لیے پیدا ہو رہی ہے کیونکہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ سابق صدر پریز مشرف کو منصفانہ ٹرائل کا موقع نہیں ملا ان کا کہنا تھا کہ فوج حکومت کا ادارہ ہے وہ براہ راست عدالتوں کے ساتھ جا کر لڑ نہیں سکتی اس میں وکیل نہیں کر سکتی یہ حکومت کا کام ہے قانونی ٹیم اور اٹارنی جنرل حکومت کا کام ہے اس لیے فوج کے سربراہ کمر جوید باجوہ نے وضیعظم سے بات کی اور اپنی سوچ اور موقف واضح کیا اگر فوج حکومت کے پاس نہیں جائے گی تو پھر وہ کہاں جائے گی ان کا کہنا تھا کہ فوج کو پریز مشرف کے ٹرائل پر نہیں بلکہ اس کی طریقہ کار پر اعتراض ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریز مشرف کے مقدمے میں انہیں دفاع کا حق نہیں دیا گیا اور انہوں نے جن ججوں کو نکالا تھا وہی منصف بن کر بیٹھ کے سامین ان کا کہنا تھا کہ صدر مشرف کو اس مقدمے میں پہلے دن سے ہی تارگٹ کیا گیا بوجی سامین یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات جو آپ تک پہنچائے گئیں یہاں پر ہم نے کافی سارے ان سوالوں کا جواب دیا کہ آخر اپوزیشن کیوں پریز مشرف کے خلاف کام کر رہی ہے آرمی کیوں پریز مشرف کی حمایت کر رہی ہے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے حکومت یعنی کہ عمران خان کیوں پریز مشرف اور آرمی کا ساتھ دے رہے ہیں یہ تمام طرح سوالات پیشلی ویڈیو کے نیچے بھی آپ لوگوں نے کیے تھے اور ہمارے صدر فیس بک پر بھی رابطہ کر کے موضوع سامین پریم شرف کو خداری کیس میں سزا عمران خان کی حکومت کی ترجمانی کیوں کر رہی ہے یہ ایک ایسا سوال تھا جس وقت ٹوٹر پر ٹرینڈنگ پر چل رہا تھا اور اس کا جواب دینا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری تھا نہ ہم کسی کو غلط کہہ رہے نہ ہم کسی کو صحیح کہہ رہے بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت اور قانون کوئی فیصلہ سناتا ہے اگر وہ غلط ہو تو اس کے خلاف ضرور آواز اٹھنی چاہیے بلکہ پاکستان میں ہر ادارہ جس کو سرپرستی کریں اگر ان کی طرف سے غریب کا حق یا غیر قانونی کو کام کیا جائے تو آواز ضرور اٹھنی چاہیے پریم شرف قوم کا ہیرو ہے اور ہم پریم شرف کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے چالی سال اپنی زندگی کے آرمی کو اپنے ملک کے لئے وقت کیا اور تین جنگیں لڑ کر یہ ثابت کیا سامین ویڈیو پسانے سوٹ میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں